سیوال سے گل فارم حیدر قریشی کے مطابق پولیشتانہ غازی آباد کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف پریکڈاؤن تین مزیمان گرفتار ناجائز اسلحہ براون مقدمات درج اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف پولیشتانہ غازی آباد سب انسپیکٹر کاشی کلی اور ان کی ٹیم نیجرائیم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تین مزیمان کو گرفتار کر کے قبضے سے ناجائز اسلحہ پمپ ایکشن بارہ بور ریپیٹر بارہ بور اور پسٹل تیس پور برامت کر کے علیہ دہ علیہ دہ مقدمات خواب دین شدعباد سے حضرت آج قریشی کے مطابق شدعباد شہریوں نے صحافی سے گھتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک پر میں بڑھتے ہوئے مہنگائی کے باعث درسی کتب مہنگی ہونے کی وجہ سے عام آدمی کے لیے بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کا خواب بھی اندھیرے میں ڈوبنے لگا کتابیں اور کاپیاں اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی انہیں خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی جسی طرح بیس سے پچیس ہزار اس کے بچے کتابوں کا بجٹ دس سے بارہ ہزار ہے جو لینا بہت مشکل اور دشواری کا سامنا ہے سو روپے ملنے والی کاپی قیمت اب دو سو سے دو سو پچیس روپے تک چاہ پہنچی ہے بچوں کو پرائیوٹ کتابیں نہ لگوائی چاہیں تاکہ عام آدمی کا بھی اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلوانے کا خواب پورا ہو سکے اور غریب مزدور کا بچہ بھی زیور تعلیم سے عراستہ ہو سکے شاپور جہانیہ سے اصد سندھی کی ریپورٹ کے مطابق سندھی میڈیا کا کی کال پر جسکم کی جانب سے ثقافتی ریلی نکالی گئی ریلی میں جسکم سیو پی سندھی عدبی سنگل صحافیوں شہریوں اور سیاسی سماجی رہنماؤں کی بڑی تعدادہ نے شرکت کی ثقافتی ریلی کے قیادت عبدالفتہ بگیو گل ڈاہری زفر بگیو سرکش مرید عبدالوحید ڈاہری محمد یاسی نرائی منٹھار ڈاہری اسرم لغاری امام الدین اسرس سندھی احسان سلنگی اور دیگر نکی ریلی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کو علم سے ہی حصورت برایا جا سکتا ہے سندھ کی ثقافت بہت شاندار ہے جس پہ ہمیں فخر ہے جی طرح سے آپ کو بتائیں کہ عاشق بگیو نے کہا کہ ثقافتی دن ہمارے لئے عید کی طرح ہے جسے ہم ہر سال منائیں گے اس موقع پر گلوکار رسول بخش امرانی اور دیگر نوشیرہ فیروز سے خبر دیں منظور ملک کی ریپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے یوم تاسیز کے واپسی کے دوران نوشیرہ فیروز پانچ رہنماؤں کے ساتھ حادثہ جان بھاپنے والوں سے تازید کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی کی خاندان ہیں ہم تمام شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ سینٹر آجز دھامرہ ترجمان پیپی سن نوشیرہ فیروز خلیفہ شکل احمد اور اس کے علاوہ نادر چانڈیو گھنو خان ترگر اور اس کے علاوہ جو بھی سومروز اور دیگر نوشیرہ خاندان کے ساتھ ہیں آجز دھامرہ اور پیپلز پارٹی نے تین دن سوکہ اعلان کیا ہے سوہیل اختراباسی جنرل سیکٹری پیپی زیرہ نوشیرہ فیروز کارکن شہید رہنما پارٹی کا سرمایہ ہے ہماری پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے لودھرہ تھی ٹریفک پولیس پنجاب نے ایک ہی دن میں چورتر ہزار سے زائر لائسنس جاری کر کے تاریخ رکم کر دیا ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ نے ٹریفک ہیڈکوارٹرز میں مونیٹرنگ سینٹر کا قائم کر دیا گیا ہے اور مونیٹرنگ سینٹر کے قیام کے بعد ڈرائیونگ لائسنس اور چلانگ کی کارکدی کی کا جائزہ لامہ بلہمہ حاصل کیا جارہا ہے مونیٹرنگ سینٹر کی سرپرستی ایڈیشن آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ خود کر رہے ہیں گزشتہ روز ٹریفک پولیسیں پنجاب بھر میں چورتر ہزار سے زائر ڈرائیونگ لرنرز پرمنٹ جاری کے ہیں اہور میں چوبیس ہزار سے زائر لائسنس جاری کر کے پنجاب کے تمام اجلا سے بازی لے گئے ایڈیشن آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ کی سی ٹی او لاہور کیپنٹ آئیز مستنصر فیروز کو شاباش دوسرے اجلا میں بہت محنت سے کام کر رہے ہیں لائسنس سینٹرز میں سٹاف کی تعداد کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ڈیوٹی ٹائم بھی بڑھایا دیا گیا ہے ٹریفک پولیس پنجاب کی عوام کو ہر ممکن سوڑی آس راہم کرے گی ایڈیشن آئی جی ٹریفک خوابطین شروع بات سے حضرت آج جکریشی کی مطابق گزشتہ ماہ ملتان ریجن میں آفوتا سے چلیں کہ پی ایچ پی نے شہرات پر بزریا ای پولیس پوسٹ ایپ تین لاکھ شیالیس ہزار افراد اور ایک لاکھ سات ہزار گاڑیوں کو چیک کیا ماہ نومبر میں پی ایچ پی نے شہرات پر ٹریفک آنین کی خلافوردیوں پر بیانوے ہزار سات سو بہتر ای چلان کیے گئے کم عمر پر ایک ہزار نو سو چودہ اور اس کے علاوہ ہائیوے پر بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے فراد کے پچاس ہزار نو سو چودہ چلان کیے گئے گیس لنگ کے استعمال پر ملتان ریجن میں ایک سو چوبیس کارڑیوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوئی ہائیوے پر تیز رفتاری پر نو سو پچاس گاڑیوں کے چلان بھی کیے گئے اس کے علاوہ خوبیتات جنگ منشیات فروشوں کے علاوہ پچاسی مقدمات اور ایرہ سو چورہتر لیٹر شراب اور پانسو گرام چس پرامت ہوئی اور قانونی کاروائی ہوئی ایکسل لوڈ مینجمنٹ اور اوورلوڈنگ کے خلاف برزی پر سولہ ہزار نو سو تیتیس اوورلوڈ گاڑیوں کے چلان کیے دھوان چھوڑ کر سموک اور فضائل اوٹیوں ادافے کا سبب بننے والے دو ہزار نو سو اکسٹھ گاڑیوں کے چلان ہوئے شہرات پر شہریوں کی جانمار کی تحفظ اصولیات کے لیے جس پر خدمت کی سن کالجی ایٹ محراب پن میں سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں طلبات آلبات قومی گیتوں اور نخموں پر ٹیبلو پیش کیے پروگرام میں بات کرتے ہیں مہمانی خصوصی ورچول یونیورسٹی گھوٹکی کیمپس کے مینیجر مضامل سعید نے خطاب کیا اور تہذیب اور ثقابت ایک پرسہ ہے اس کا اظہار جہاں تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں اظہار عمل اور علم سے بھی واضح ہونا چاہیے مذہب قومی ترقی کرتی ہیں اور بحیثیت قوم ہمیں چاہیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرنی چاہیے لوم و فنون میں طلبہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں آخر میں سندھ کالجی کے امیٹ فریٹر انجینی مدرسی صحیح درائی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مزید کہا کہ اس طرح کی ہم نصابی سرگرمیت طلبہ طالبات میں حاصلہ بیدا کرتی ہیں ان کو موقع میں اثر کرتی ہیں کہ وہ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کا اظہار کرسکیں